بناتے ہیں آج بہت ہی مزیدار قسم کی سٹیم روز چکن اس کو بنانے کا طریقہ کافی مختلف ہے اور یہ ہے کہ بہت ہی مزیدار جیوسی چکن یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور آپ اس کے سارے سٹیپس کمپلیٹ فالو کیجئے گا تو آپ کی بھی چکن جو ہے نا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں آپ کو چکن توڑ کے بھی دکھا رہے ہیں کتنی تینڈر کتنی جیوسی اور مزیدار چکن یہ بنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے دو چکن لی ہیں اور یہ ٹوٹل جو اس کا ویٹ تھا یہ تقریباً پانچ پاؤنڈ کے قریب ہے تو سکنلس چکن کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اس میں بہت زیادہ دیپ کٹس لگانے ہیں اور کٹس وغیرہ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ سارا مسالہ جب آپ اس میں میرینیٹ کریں گے تو سارا مسالہ اور اس کی جو فلیورز ہیں وہ اندر تک چکن کے پورے بیوست ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کے پوری آگے کی سائٹ پر بریسٹ میں تھائیس میں لیکس وغیرہ میں سبھی جگہ کٹس لگانے ہیں اور آپ اس کو آگے پیچھے ہر جگہ سے جو ہے نا بہت زیادہ دیپ کٹس لگائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دھیان رکھ کر یہ سٹیپ پہلے ضرور کرنا ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے ہماری پہلی میرینیشن تو دو قسم کی میرینیشن ہوگی تو پہلی میرینیشن میں ہم یہاں پہ ڈالیں گے تقریباً ڈیر کپ کے قریب دہی تو یہاں پہ بس ایک بڑا سا بول لے لیا تھا اور بول بڑا ہی لیا ہے کیونکہ اسی میں جو ہے نا ہم ساری کے ساری چکن بھی ڈال کے نا اسے اچھے سے میرینیشن کریں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے آدھرک لسن کا پیسٹ تو وہ آپ اس میں شامل کر دیں آدھا کپ سفید سرکے کا یہ اس میں ڈال دیا دو ٹی سپون ہم اس میں نمک کی ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں دو ٹی سپون چاٹ مسالہ اور یہ چاٹ مسالہ گھر کا بناوا ہے تو اس کے ریسپی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ضرور اسے چیک آؤٹ کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو بس ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ایک اچھا سا بہت ہی مزہدار قسم کا میرینیشن جو ہے نا وہ آپ کا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب دونوں چکن کو لے کر ہم اس میں اچھی طرح سے اس کو کور کر لیں گے اور دہان رہے کہ آگے پیچھے تمام سائیڈوں کو اچھی طرح سے آپ نے کور کرنا ہے اور اندر کی طرف بھی جو ہے نا مسالہ پچے سے اس کو لگا لیں تو یہاں پہ دیکھیں بول بڑا ہی لیا تھا تاکہ دونوں چکن اچھی طرح سے اس میں سیٹ ہو سکیں اچھا اب اس پوائنٹ پر نا آپ نے اس چکن کو کم از کم دو سے تین گھنٹے میرینیٹ کرنا ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن پہلے اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو بس یہ اس طرح سے ہم نے اسے کور کر لیا ہے ہم اسے دوسرے دن یہ ہے کہ پکانے کو رکھیں گے تو جیسا بھی آپ کا دل کریں اگر چاہیں تو منموم کم از کم دو سے تین گھنٹے تو آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہی ہے ورنہ آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک میرینیشن تو ہو گئی ہماری کمپلیٹ تو اب ہم ہماری سیکنڈ میرینیشن کی تیاری کریں گے اور اس میں جو ہے نا زیادہ تر سارے ڈرائی مسائلے جائیں گے تو دو ٹی سپون ہم نے یہاں پر نمک کا لے لیا سات ہی میں ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹی سپون لال مرچی پاوڈر تو وزن کے حساب سے یہ نائن گرامز ہے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے تین ٹی سپون کے قریب پوٹیوی لال مرچ یہاں پہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون گارلک پاوڈر اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون انین پاوڈر اب اس میں شامل کریں گے تین ٹی سپون کے قریب زیرہ کا پاوڈر تین ٹی سپون یہاں پر کرش کیاوہ اور سکاوہ دھنیا پاوڈر ڈالا ہے دو ٹی سپون چاٹ مسالہ اور بس یہ تمام چیزیں ہوں گے کمپلیٹ آپ کی تو اسے اچھی طرح سے جو ہے نا اب مکس کر لیں اور یہ مسالے بہت ہی فلیور فل بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ بہت ہی چٹ پٹا سا فلیور دیں گے آپ کے چکن کو تو بس یہ سارا جو ہے ہمارا گھر کا مسالہ جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اینڈ میں جو ہے نا ہم نے اس پہ ایک ٹی سپون بھر کے کشمیری لال مرچ پاوڈر بھی ڈالا ہے تو اس سے یہ نا کے کلر جو ہے آپ کا بہت ہی مزے کا آئے گا اگر ہو تو آپ ضرور ڈالیں اگر نہ ہو تو آپ سے کوئی آسانی سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ مسالہ جو ہے نا آپ بنا کر پہلے سے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ کو چکن بنانی ہو تو آپ کا یہ پروسس بہت ہی جلدی سے ہو جائے اچھا چکن تو ہو گئی ہماری میرینیٹ پوری رات اور اب جو ہے نا اسے نکال کر ہم ایک الک ٹری میں ڈال دیں گے اس کا سارا جو لکوڈ ہے وہ نہیں یوز کریں گے بس اس کو جو مسالے میں آپ نے میرینیٹ کیا تھا وہ نکال کر آپ کے اس کو ایک ٹری میں ڈال دیں اور یہ جو سیکنڈ میرینیشن کے لئے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اب وہ سارا کا سارا مسالہ جو ہے نا آپ نے چکن پر ڈال دینا ہے اور بیسکلی اس کی جو ہے نا اوپر سے ہم ایک کوٹنگ کریں گے تو ہاتھوں سے بھی آپ اس کو اچھے سے مسال لیں تاکہ اندر باہر ہر جگہ یہ مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اور دھیان رہے کہ پیچھے کی طرف بھی آپ نے اس کو بلٹ کر مسالے کو ڈال دینا ہے تو یہ سارا کا سارا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا یہ پورا ہی استعمال ہوگا دو چکن میں اور بس یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے کوٹ کر لینی ہے چکن ہماری آلیڈی تھوڑی سی ویٹ تھی کیونکہ اس میں دہی میں اس کو ویرنیٹ کیا تھا تو مسالہ جو ہے نا اس کا آسانی سے یہ ساری چکن پر چپک جائے گا تو بس یہ دیکھیں ہماری چکن جو ہے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھنے میں دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے چکن جو ہے اوریڈی تینڈر بھی ہوگی کیونکہ اس کی ہم نے پہلی مینگریشن بھی کی تھی تو پکنے میں یہ نا اس کو بہت ہی آسانی ہوگی آجا یہاں پر ایک بڑی سائز کا ہم نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کو اس کو کور کرنا ہے بٹر پیپر سے تو ہم اس کی دو سے تین لیئر بٹر پیپر کی ڈالیں گے چاکہ اچھی طرح سے پوٹ جو ہے نا وہ کور ہو جائے اور اب یہ چکن جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور بیسکلی پوٹ میں آپ نے نہ تو پانی ڈالنا ہے نہ آئل ڈالنا ہے کسی بھی چیز کے ضرورت نہیں ہے بس یہ پیپر کے اندر ہی جو ہے نا یہ چکن اچھے سے گل جائے گی اور اوپر سے بھی ہم نے مزید اور بٹر پیپر ڈالا ہے تو یہ اچھا سا اس کو نیچے سے بھی کور کیا ہے اوپر سے بھی اس کو کور کر لیں گے اور اب جو ہے اسے ڈھکنا ڈھاک کر آپ نے میڈیم ہیٹ پر بلکہ میڈیم لو ہیٹ پر تقریباً 40 منٹس کے لئے اسے پکنا ہے اجھے دیکھیں اب یہ ڈھکنا اٹھایا تو کتنا سٹیم اس کا اندر بیلڈ ہوا تھا تو بیسکلی چکن کی جو میرینیشن کی تھی اس کا پانی بھی نکلا تھا تو اسی پانی میں اور اس کا جو سٹیم بنا تھا اسی میں جو ہے نا یہ ساری کی ساری چکن اچھی طرح سے پک جائے گی تو اسے جب ہم نے اٹھا کے دیکھا دیکھیں اس کو آپ کو چیک کر کے بھی دکھائیں گے چکن کو تو یہ چکن جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ اب گل چکی ہے لیکن اس نے کافی پانی بھی جو ہے وہ نا وہ ریلیس کیا ہے تو یہ دیکھیں چکن تو اچھے سے گل چکی ہے بس ہلکی سی قصر اس میں باقی ہے تو اب جو ہے اس کو کوکنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو بٹر پیپر تھا وہ پھر سے ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے کور ہو جائے لیکن اب جو ہے نا اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو ڈھکنا نہیں ڈھکنا کیونکہ اب جو ہے ہم نے اس کا سارا جو پانی تھا وہ ڈرائ آؤٹ کرنا ہے تو بٹر پیپر ڈالیں گے لیکن اس کو آپ تقریبا میڈیم ہائی آنچ پر رکھیں تاکہ پانی اس کا سارا کا سارا ڈرائ ہو جائے چکن اتنی ٹینڈر اور اتنی مزے کے بنی تھی کہ ہاتھوں میں جاتے ہی نا سارا گوش آپ کا دھو جائے گا بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی تو اب آپ بھی اسے بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلیں